بسم اللہ الرحمن الرحیم وحید شیخ ایف 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 ورل پاکستان کے نیٹ ورک پہ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ کو ویلکم کہتا ہے دوستو آپ کو ہم کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ انٹرویوز کرتے رہتے ہیں مختلف موضوعات پر پروگیمز میں ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں آج ایک نیٹ آڈیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ کو شروع میں بتاتے چلیں کہ ہماری یہ جو شو ہوگا یہ جو پروگرم ہوگا یہ ایف ایف ورل پاکستان کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں اس سے آن ایر ہے یعنی کہ پہلی بات ہویا ہے کہ ایف ایف ورل پاکستان کا جو ریڈیو ہے اس سے یہ پاور ویبز کے ذریعے پوری دنیا میں یہ پروگرم سنا جا رہا ہے ساتھ ساتھ میں ایف ایف ورل پاکستان کا جو فیس بک پیج ہے وہاں سے بھی یہ آن ایر ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ایف ایف ورل پاکستان کا جو یوٹیوب چینل ہے وہاں سے بھی یہ لائیو ہے آج کا یہ جو پروگرم ہے یہ دوستو یہ صرف اگر آپ فیس بک پیج پہ دیکھیں تو ہمارے میں نے ایک بڑی اس کا بریف ایک جو پوسٹ لگائی ہے اس میں میں نے بتایا آپ کو کہ آج ہم جو پروگرم کرے جا رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے ڈیجیٹل ہوم بیسٹ کچن ہو مطلب کیسے یہ کیا ہوتا ہے یہ کیا ہے اس بارے میں ہمارے گیس جو ہیں وہ محمد عثمان خان ہیں ان کا تعلق ابھی انہوں نے گریجیشن کی ہے کچھ عرصہ پہلے نرسٹ سے اور ایک فوڈ چین سے ان کا تعلق ہے وہاں پہ بڑا اچھا یہ کام کر رہے ہیں لیکن یہ جو پروگرم ہے جو آج کا پروگرم ہے یہ ایک جوائنٹ وینچر ہے اور جوائنٹ وینچر کس کے ساتھ ہے ایفر ورل پاکستان کے ساتھ ہے اس کے پیج پہ ہے it will be also live on the facebook page of find job یہ بھی ایک آپ اگر facebook پہ جائیں تو بار میں لکھیں اور آپ لکھیں find job تو ایک بہت خوبصورت پیج آپ کو نظر آئے گا اس پیج پہ ایک بڑی اچھا status لگا ہوا ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے بھی یہ live ہے ساتھ ساتھ میں یہ جوائنٹ وینچر جو ہے یا آج کا جو پروگرم ہے یہ healthy soul ڈائٹ جو کہ اسلامی services provide کرتے ہیں یہ ان کے تعاون سے کہہ لے ہیں یا وہاں سے بھی یہ on air ہے اب یہ جو find job is a page run by اگر میں نام غلط لوں تو مجھے معاف کیجے گا ساوریا میں تو ان کو کہتا ہوں ان کے خاتون جو ہیں یہ بہت اچھی بچی جو ہیں ساوریا شاہد and miss maria meyman یہ ان دونوں نے ملکہ یہ find job جو ہے یہ pages کو run کر رہی ہیں the page is the by product of the COVID-19 the aim of the project is to connect job providers and job seekers from different fields and different parts of Pakistan یعنی کہ job دینے والے اور job لینے والے ان دونوں کو بریج کا کام یہ کر رہا ہے this was done to help especially those who become جو jobless ہو گئے ہیں اس COVID-19 کا دوران میں اور جو جن کو job کی ضرورت ہے ان سب کو یہ جو ہے find job جو ہے یہ connect کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ secondly جو میں ابھی بات کر رہا تھا the second service is healthy soul light which is an islamic service that believes in balancing دین and دنیا through daily islamic reminders and different workshops for دین and دنیا development اچھا اب یہ دو بچیوں کے جو نام دو میں نے خواتین کے جو نام دو ان کے نام ہے تو اگر کو وہ بات کرنا چاہیں جو جو آج ہم گفتگو کریں گے اپنے گیسٹ محمد عثمان خان کے ساتھ تو آپ وہ لوگ جو ہیں ہمیں بلکہ یہ جو ہمیں نے دو خواتین کے جو نام لیے ہیں ماریا کا اور صابریا کا تو یہ اگر کال کر کے ہمیں بتائیں کہ ان کی organizations کرتی کیا ہیں تو نمبر جو ہے zero three one three double six double nine one zero one zero three one three double six double nine one zero one یا خود بھی call کر سکتی ہیں یہ بھی کر سکتی ہیں اور ہمارے بہت سارے جو دوست ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسے انہوں نے یہ کہہ رہی ہیں کہ very interesting topic ان کا نام ساویرا دیکھیں یہ ہیں مارا اس کے علاوہ جی ہم آئے ہیں اور بھی دوستے دوستوں بھی بہت سارے آئیں گے تو ان کا بھی ہم ساتھ ساتھ پہ ذکر کرتے جائیں گے سب سے پہلے میں welcome کروں گا Mr.Mohamd عثمان خان السلام علیکم وعلیکم السلام thank you so much فحید صاحب for having me اچھا عثمان آپ نے نسٹ سے graduation کیا اور اب آپ ایک food chain جسے مجھے تو کہنے کی اجازت دیں ہو سکتا ہے کسی کو نہ ہو اگر میں کہہ دوں food panda تو کوئی حرج نہیں ہے بچے بچے کو پتا ہے وہاں پہ آپ کام کر رہی ہیں آج جو آپ لے کے آئے ہیں digital یہ جو اتنا مشکل سا نام آپ نے رکھا ہے digital کیا بولیے ذرا digital یہ basically digital kitchen ہے home chef کہتے ہیں ہم ان کو جو ایک بڑا interesting concept ہے یہ basically جس company کا آپ نے نام لیا انہوں نے یہ product introduce کر رہا ہے ان market میں اور اس کوئی حرج نہیں ہے یار دیکھیں یہ جو چینل ہے پاکستان it's a family like اور ادھر جو آپ healthy آپ کو جو islamic services دے رہے ہیں healthy soul diet وہ بھی مطلب اخلاقیات دین اور ان کی باتیں کرے ہیں ہم family like ہیں تو ہم اس پر بات کر سکتے کوئی بات یہ کوئی حرج نہیں ہے آپ بتائیے please جی please چلیں تو پھر کل کے ہم بات کریں گے food partner job کروں تو اب بتائیے یہ ہے کیا اور آپ کیا services provide کرتے ہیں ٹھیک ہے زبردست تو basically میں پہلے اس vertical اس product کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلات بتا دیتا ہوں یہ basically آپ کا جو گھر کا kitchen ہے اس کو آپ utilize کر سکتے ہیں commercial use کے لیے اس vertical کو ہم home chef کا vertical ہے یہ ہمارا اس میں مزے گی بات یہ کہ آپ گھر بیٹے بیٹے وہی services دے رہے ہیں جو بڑے بڑے restaurants دیتے ہیں اب اپنا product market کر سکتے ہیں سیل کر سکتے ہیں online اس کی کچھ مزے کی باتیں یہ کوئی بھی کر سکتا ہے جو بھی گھر بیٹھ کے کوئی اپنا business start کرنا چاہتا ہے کوئی revenue stream چاہتا ہے یا کسی کو cooking کا شوق ہے وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں یا اگر کوئی as a site business کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ کو start میں اگر آپ گھر سے start کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی investment you can like start from investment as low as five to ten thousand rupees تو پانچ دس ہزار میں آپ گھر بیٹھ کے start کر سکتے ہیں اور اس کو پھر grow کر سکتے ہیں اپنے business کو اور کافی سارے ہم نے ایسی examples اور cases دیکھے بھی ہیں جو ہوم شہر سے start ہوئی ہیں اور پھر recent لوگوں نے اپنے restaurants بھی بنا لیے تو اس کے علاوہ اس میں آپ خود اپنی decide کرتے ہیں کہ آپ نے کیا چیز market میں آپ لانا چاہ رہے ہیں یا آپ کے جس market میں آپ operate کریں گے وہاں پہ کون سا ایسے product ہے جو unavailable ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ cuisine اگر میں launch کر دوں market میں تو اس کی demand ہوگی اور customer کی need بھی ہے وہ بھی بھولی ہو جائے گی اور اس کے علاوہ تیسری یہ ہے کہ یہ ابھی میں rough idea بتا رہا ہوں اس کے پر technically جس طرح سے کام کرتے ہیں اس process کو میں explain کرتا ہوں تیسری جو اس کی سب سے مزیگی بات جو مجھے برسنے لگی کہ یہ as a job نہیں کرتے آپ as a business introduce ہوتے ہو آپ اپنا اپنی timing خود decide کرتے ہو آپ اپنا menu خود decide کرتے ہیں آپ اپنی جو prices ہے وہ خود decide کرتے ہیں تو آپ functions جتنی بھی operations ہوتے ہیں اس کے آپ sole responsible ہوتے ہیں اور آپ وہ ساری چیزیں خود کرتے ہیں اپنے حساب سے جس ٹیمپ آپ کو ٹھیک لگے جو prices جوائے ٹیمپ کو ٹھیک لگے اس طرح سے آپ لے گی جاتے ہیں اچھا عثمان میں ایک مرتبہ پھر چکے ساتھ ساتھ دوستوں کو دو دوست کچھ تھوڑی دیر کے بعد پانچ منٹ کے بعد جوائن کرتے ہیں ان کو بتاتا ہے چلیں کہ fm world پاکستان کے یوٹیوب چینل سے اور fm world پاکستان کے فیس بک پیج سے ساتھ ساتھ میں ہم جو healthy soul ڈائٹ کے پیج سے ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ find job کے پیج سے یہ سب live ہے آج کے ہمارے مہمان جو ہیں وہ محمد عثمان خان ہیں یہ کہتے ہیں کہ گھر میں کچن کھول لیجیے ایسے خواتین یا جو مرض حضرات بھی اگر وہ جو یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ عثمان اور جو دوستو ہم دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں کہ COVID-19 جو ہے جہاں اس نے بہت سارے نقصات پہنچائے ہیں بہت سارے لوگ job less ہوئے ہیں بہت سارے کمپنیاں بند ہو گئے ہیں بہت سارے offices بند ہو گئے ہیں لیکن اس کے کچھ نہ کچھ فائدے بھی ہوئے ہیں ساتھ لوگوں کو مثلا اگر ہم دیکھتے ہیں سابند ہونے والوں کو خوب چاندی ہو گئی ہے وہ سابند والے سانیٹرائزر والے ماسک والے جیسے سلاب آتا ہے جو فرڈ آتا ہے تو بہت سارے نقصان پہنچاتا ہے لیکن اپنے ساتھ سوائل لے کے آتا ہے سلٹ لے کے آتا ہے جو کہ ایگری کلچرسٹ کے لیے آنے والی نیکسٹ فصل کے لیے وہ بہت فائدہ ہوتا ہے اسی طریقہ سے ایک COVID کے جہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ job less ہوئے ہیں تو find job جو پیج ہے یہ ضرور آپ دوست جتنے بھی ہماری fm world پاکستان کے بیچ مار لاکھوں کے حساب سے ہمارے پیج پہ یہ سبسکرائبرز ہیں یا لائکس کر رہے ہیں یا ہماری میمبر ہیں تو آپ جو ہیں نا find job پہ نہ صرف آپ خود اس find job کو پیج کو like کیجئے بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی share کیجئے اور اگر آپ کا دوست جو ہے وہ job less ہے تو وہ آپ کی یہ help کریں گے اگر اور دوسری یہ ہے کہ اگر آپ healthy جو ہماری اسلامی services کے لیے healthy soul diet جو ہے پیج اس کو بھی like کہ لیجئے یہ اس سے بہت سارے آپ کو انشاءاللہ جو کہ لیں کہ فائدہ ہی ہوں گے تو یہ کچھ ہمیں دوست دکھنا ساتھ ساتھ میسیج بھی آ رہے ہیں اچھا تو اس میں اب ابھی تک اسمان نے جو بتایا ہے کہ یہ digital kitchen جو ہے اس کو مطلب انٹرڈیوز کروا رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں ہی اپنا ایک outlet کیار کر سکتے ہیں اس کا کوئی نام رکھ لیجئے مثال طور کے اگر میرا نام وحید ہے تو میں کہوں گا وحید foodies suppose وحید foodies بن گیا اچھا اب وحید foodies کھل گیا اس میں کچھ نہ کچھ یہ میں بھی اسمان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا help کریں گے اس کے kitchen کے لیے otherwise وہ اپنی ایک menu بنا دیں اور وہ اس کے بعد orders ان کا کام ہے اسمان یعنی کہ ان کی جو food chain ہے وہ orders لیں گے آپ کو call آئے گی کہ یہ یہ آپ نے order تیار کرنا ہے رائیڈر آئے گا آکے وہ food آپ سے لے جائے گا اور بعد میں payment کے ابھی سوال کرتی ہے ابھی تک کہ گفتہ کو یہ ہوئی ہے کہ اسمان جو ہیں یہ help کر رہے ہیں یعنی ان کی organization help کر رہی ہے kitchen کے outlets وغیرہ کھولنے میں کیوں اسمان اسمان میٹ ہی کہہ رہو اسمان ابھی اسمان کو تھوڑا سا بیچ میں آہ یہ ہماری جو سرویس ہے اس میں انٹرنیٹ کے تھوڑا سا اچھو ہو جاتے ہیں اس میں آپ لوگوں نے جسے کہتے ہیں کہ آہ تو میں دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اسمان ابھی آ جاتے ہیں تو ہم دو جو دوست جو ہیں بشما جو ہیں وہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں تو یہ جو کوبر نائنٹین کی میں بات کر رہا تھا کہ کوبر نائنٹین میں یہ ہوتا یہ ہے کہ اگر جہاں پہ بہت سے لوگ job less ہوئے ہیں تو بہت ساری organization جیسے find job جو ہیں یہ organization ہے یہ project ہے ان کا page like یہ یہ آپ کو help کریں گے کہ آپ نے کسی نہ کسی تک سے جو job seekers ہیں جو job providers ہیں ان کے درمیان یہ bridge کا کام یہ کر رہے ہیں تو ہمیں آر جی زہیر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی great بہت ساری دوست اور بھی ہیں ان کے بھی ساتھ ساتھ میں میسیج بھولوں گا جتی طرح میں عثمان جو ہیں انٹرنیٹ کی problem ہے ہو جاتی ہے sometimes ان کا sir میری light چلی گئی ہے آچھا عثمان صاحب کے ہاں light کا مسئلہ ہو گیا ہے چلے بارہ جتنی بات انہوں نے بتا دیئے آہ انہی ہو تو عثمان کے ہاں تھوڑی سی problem ہو جی تو یہ ہو جاتی ہے لیکن میں اس project کو سارا میں نے study کیا ہے میں نے دیکھا ہے میں کچھ میں بات کرتا ہوں پھر اس کے بعد ہم دوستوں سے لیکن یہ ہے کہ آہ اچھا عثمان کہہ رہے ہیں کہ میری آواز میں تو ساتھ ساتھ ادسے فون پہ ہم آپس میں رابطے میں بھی ہیں تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ جب اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے کہ کبھی disconnect ہو جائیں تو اس میں پریشان نہیں ہوتے تھوڑی دیرے میں وہ دوبارہ link کر لیتے ہیں تو میری جو بات تھی وہ یہ تھی کہ اس اس کو کہ یہ جو food panda کہہ رہے ہیں میں اب نام بھی لے دیتا ہوں عثمان وہاں پہ یہ business development officer ہیں ان کا کام یہ ہے کہ یہ کچھ facilities بھی پروائیڈ کرتے ہیں کہ ابھی بتا دیتے ہیں ہاتھیں وہ اپنے موں سے بتا دیں گے آپ لفظ بھی بتائیں گے تو کچھ facilities یہ نہیں کہ کلاکوں کے کرزے دیتے ہیں یا کوکنگ ریج دے دیتے ہیں نو ٹھیک ہے یہ کچھ مرحل tap وغیرہ یا ایسا کچھ چیز دے دیتے ہیں یا کچھ sell دے دیتے ہیں جس پہ آپ کو order ملتا ہے اور وہ order جو ہے آپ نے تیار کرنا ہوتا ہے it depends دیکھیں جہاں میری رہائشہ اسلام آباد میں میرے گھر کے بالکل قریب ایک خاتون بہت اچھا یہ کام چلا رہی ہے بہترین تو یہ جو شیف ہوتے ہیں ان کو شیف کہہ لیجئے یا اپنی outlet کہہ لیجئے وہ خود run کر رہے ہیں تو اس طرح کا ایک job ہے تو ان خاتون کو مطلب اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا وہ اتنے بڑے level پہ تو کام نہیں کر رہی لیکن یہ ہے کہ وہ جتنے بھی level پہ کام کر رہی ہیں ان کو بیشمار orders ملتے ہیں اور وہ she is very happy میں نے ان کا exclusive interview کیا یہ اسمان آپ بیچ میں sorry آپ کا گھرابتہ ہو گیا تھا تو اسمان تیرے تھوڑی سے اور تفصیلات بتا لیا آپ لوگ جو ہیں جو جو ہوم کچن چلاتے ہیں ان کو کچھ facilitate بھی کرتے ہیں آپ لوگ sorry آپ repeat کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ان کو کچھ حولت بھائیہ بھی کرتے ہیں kitchen والوں کو گھر پہ جو kitchen چلاتے ہیں آپ facilitate کرتے ہیں آپ ان کو facilitate کرتے ہیں جی 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 آپ کے واضح آگئی مجھے اچھا جی ایسے کرتے ہیں ہم جی جی ہلو ہم ان کو basically وہ kitchen تو خود set up کرتے ہیں ان چیز وہ جو department ہے وہ خود ہم basically دو چیزوں میں ان کو facilitate کرتے ہیں ایک ان کی marketing میں ان کو ہم customers لا کے دیتے ہیں وہ basically ان کو connect کرواتے ہیں customers سے ان کی kitchen کو اور secondly ہم ان کا logistics and we cover کرتے ہیں اگر کچھ لوگ ایسے ہیں obviously ان کے لیے پھر ایک مزید یہ بھی ہوگا ایک rider رکھنا پڑے گا اس کو deliver کرنے کی فوری ان سب کو check in balance اور پھر let's say اگر initially کوئی چھوٹا business start کر رہا ہے وہ چلے آپ کہتے ہیں کہ ایک rider انہوں نے رکھ پی لیا اور ان کو at the same time پانچ order آگے تو پھر وہ ایک rider پانچوں deliver کرے گا تو پھر وہ جس نے fifth number بھی کیا گا اس بیچارے کو بہت لیٹ پہنچے گا تو اس کے لیے ہم ان کو facilitate کرتے ہیں ہم اپنی logistics service ان کو دیتے ہیں اور جو جتنی بھی ایسے companies ہے tech companies ہیں جو food business میں کام کر رہی ہیں ہماری کو یہ کام کر رہی ہے باقی کا don't know لیکن ہمارا dedicated rider ہوتا ہے per order مطلب even اگر ایک خرس ان کو دو orders آتے ہیں لیکن دو الگ الگ phone سے آتے ہیں دو الگ الگ ideas سے تو دونوں order pick کرنے کے لیے الگ rider آئے گا صحیح ہے تو ان دونوں چیزوں میں ہم ان کو support کرتے ہیں اچھا suppose میں ڈی ایچ اے میں رہ رہا ہوں suppose یا میں barrior town میں رہ رہ رہا ہوں یا میں naval encourage میں رہ رہ رہا ہوں تو جہاں آپ کی service نہیں ہے وہاں rider بھی نہیں آئے گا تو وہاں کیا طریقہ کر ہوگا how to supply food کیسے پہنچائیں گے میں اگر order کرتا ہوں اور آپ کی وہاں پہ service نہیں ہے تو کیا کیسے پھر manage ہوگا ٹھیک ہے آپ جس کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ ہماری جو out of zone areas ہیں جہاں پہ ہم operate نہیں کرتے آپ ان جگہوں کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ پہ ہم ایسے کرتے ہیں ہماری basically food پانڈا میں دو موڈل چلتے ہیں ایک ویڈی موڈل ہے جو vendor delivery ہے اور ایک od ہے جو own delivery ہے od موڈل وہ ہوتے ہیں جو ہمارے end zone ہوتے ہیں جن کے delivery ہم خود کرتے ہیں ویڈی موڈل پہ پھر وہ restaurant ہوتے ہیں جو out of zone ہوتے ہیں پھر ہم ان کو اپنی ایپ پہ front end پہ اور website پہ لے لیتے ہیں ان کے shop بنا دیتے ہیں لیکن وہ اپنی delivery بھی خود کرتے ہیں تو ان کے riders پہ food پانڈا کے نہیں ہوتے وہ ان کے اپنے ہوتے اچھا عثمان یہ ابھی تک کیا response کیا آ رہے آپ کو اس کا ٹھیک ہے اس کا جو response ہے ابھی تک تو کافی اچھا آ رہا ہے کیونکہ day by day یہ لوگ marketing بھی کر رہے ہیں اس کے علاوہ word of mouth بھی ہے تو کافی سارے لوگ ہم جب office میں ہوتے ہیں تو daily بھی کافی سارے لوگ آتے ہیں وہ interest شو کرتے ہیں وہ اس product کے بارے میں جانا جاتے ہیں تو اور کافی سارے لوگوں نے recently اس میں start بھی کی ہے تو کافی اچھے numbers ہیں اس کے home chef کے ابھی اچھا عثمان میرا جو گھر کا جو ہمارا جو cook ہے وہ سارا دل فارق بیٹھ رہتا ہے ایک ڈال گوشت بنا کے نا وہ ڈال چاول بنا کے تو پھر وہ فارق بیٹھ رہتے لیکن اس کو اس کو دیسی کھانے بنانے آتے ہیں اگر آپ کہنا کہ پیزا بنا تو تو وہ نہیں ہیں پیزا و گھر والے خود ہی بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ اب وہ آتے ہیں تو اگر اس قسم کا جو دیسی کھانوں کے لیے کے orders بھی ہو سکتے ہیں آر یو ہیرنگ بی آر یو ریسنگ بی آر یو ریسنگ بی آر یو ریسنگ بی آر یو جی اسمان اگر میری آواز میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس اسی سچلے میں ایک اور کیا تفصیلات آپ بتانا چاہیں گے چلی یہ میرا بڑا سوال ایک ہی سوال میں کر لیتا ہوں کہ اور مزید کیا transaction of پیسے کیسے ہوگا آپ کو transaction کیسے ہوگی سوری آپ کی آواز آواز بیچ میں کر گئی تھی اب میں میں کہہ رہا ہوں کہ جو home chef ہے اس کو پیسے کیسے ملیں گے پیسے کیسے ملیں گے ٹرانزکشن کیسے ہوگی okay there is some problem with the internet of عثمان جن کو میری آواز نہیں پہنچنی کیونکہ وہ ترک رکھت کے ان کا آواز جا رہی ہے meanwhile ہمیں حیدر آباد سے علی نے جوائن کیا ہے السلام علیکم from حیدر آباد nice show sir بہت بھی شکریہ علی آپ نے بھی ہمیں اس پروگرام کو پسند کیا ہے عثمان جا کر میری آواز آجے تو مجھے hello کر دینا ٹھیک ہے اور ایشواتیں رہتے ہیں بیچ بیچ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ جناب کچھ دوستوں نے ہمیں ہمارے ہلو ہاں اس سلسلے میں آپ تفصیلات بتاتے جائیں میرے ایک بڑای question ہوگا کیونکہ ہمارے پاس اب time 10 minute کا ہے 8 minute کا تو آپ بتا دیں مزید تفصیلات جو بتانا چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جس میں کوئی بلکل وہی simple جو business logics ہیں وہ سب چیزیں آپ apply کر سکتے ہیں یہ basically ان سب جو businesses ہیں وہ online ہو گئے ہیں اتنا سا difference ہے اس میں پھر process تھوڑے سا difference ہو جاتے ہیں لیکن جو essence of business remains the same آپ نے چیز بیچنی ہے کسی کچھ ہے یہ مدب کسی کی need ہے کھانا کھانا آپ نے وہ need پوری کرنی ہے پھر اس میں آپ نے تھوڑے سا study کرنا ہے کہ آپ کے area میں کون سا product زیادہ جو target market ہوگا آپ کس کو target کر رہے ہیں جو ہمارے جس کے ساتھ اگر let's say food panda پر ساتھ آپ کرتے ہیں تو ہمارے representative آپ کو guide کر سکتے ہیں کہ آپ کے area میں کیا trends چل رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس سارا data ہوتا ہے تو اس کو study کر کے آپ کی help کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو میں بالکل بھی جو میری personal advice یہ نہیں ہوگی کہ آپ صرف food panda کی حد تک اپنا business محدود رکھیں اس کے علاوہ بھی آپ اور بھی ایسے companies ہیں جو recently market یا i guess food runner ہے ان کے ساتھ بھی آپ کریں اور سب سے جو best طریقہ آپ اپنی customer base خود build کریں آپ initially food panda پر کام کر لیں لیکن اس کے علاوہ آپ اپنا social media manage کریں آپ کا facebook ہونا چاہیے آپ instagram یا اس کے علاوہ جتنی بھی social media platforms ہیں آپ دوسری اور اس کے علاوہ browsers وغیرہ بھی ایک اچھی marketing technique ہے کہ جس جگہ پہ آپ آپ نے اپنا commercial kitchen کھولا ہے آپ اس جگہ پہ process distribute کروا لے تاکہ لوگوں پہ at least پتہ لگ جائے کہ یہاں پہ یہ لوگ business کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ پھر اس جب start کر رہتے ہیں آپ کو خود بھی improve کریں اور اس کو grow کرنے کی کوشش کریں اس سارے کے لیے کیسے اگر میں اس سے ایک اور sorry آپ سے کوئی اگر kitchen کھولنا چاہتا ہے گھر میں outlet بنانا چاہتا ہے تو آپ سے contact کیسے کرے آپ کی ایپ پہ جائے food panda کی how to contact you میں کھولنا چاہتا ہوں آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے شاید یہ میرے internet کے ساتھ آج کوئی issue ہے اچھے چلے آپ بتائیں کچھ بتائیں اور بتائیے مزید اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور میں چیز بتانا چاہ رہا ہوں جیسے کہ ایک ہوم شیف ان لوگوں کے لیے بھی کام دے ہیں جو گھر پہ بیٹھ کے کم investment سے start کرنا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی یہ beneficial ہو سکتا ہے میں پرسنلی سوچ رہا تھا کہ یہ ایک بڑا اچھا option ہے ایک it's kind of a lean startup اگر میں اپنا restaurant business start کرنا چاہتا ہوں تو مجھے ایک platform مل گیا یا ایک idea ہے اس طرح کر سکتا ہوں کہ اپنا item پہلے market میں لیا ہوں customer وہ try feedback دے دے بجے اس کے کہ میں right away ایک کسی commercial جگہ میں کوئی Porsche area میں اپنے لیے restaurant کے لوں اس کو set up cost پہ رہوں پھر وہاں پہ kitchen پہ رہوں تو اور پھر جا کے میرے جو بھی product کی item ہوگا market میں آئے گا پھر اس پہ مجھے feedback ملے گا تو اس طرح اس طرح میں سیکھوں گا تو میرے خیال سے یہ ایک اچھا ہے کہ آپ as a lean startup کم investment start کر لے آپ کا risk بھی کم ہو جاتا ہے restaurant business بزنس کیلئے بھی تو اس کیلئے بھی یہ use کر سکتے ہیں اس پہ کیونکہ کافی سارے جو traditional businesses are restaurant سے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ start لیتے ہیں بڑا restaurant جب تک وہ بڑی جگہ نہیں لیں گے وہ heavy investment اس پہ چاہیے ہوتی ہیں وہ نہیں کرتے وہ deliveries پہ نہیں سوچتے تو on the other hand کچھ ایسی بھی business model یہ بھی ہے جو صرف deliveries کرتے ہیں جیسے 14 street ان کا dining نہیں ہے وہ صرف deliveries کرتے ہیں تو اگر دیکھا جائے وہ کافی حد تک اپنی cost بچا رہے ہیں تو اسی وجہ سے جیسے طرح سے یہ model ہے اس پہ آپ کی cost کافی کم ہے آپ بڑی low cost پہ operate کر رہے ہیں آپ کا اپنا آپ کے restaurants آپ کو compete ہی نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ان کے setup cost ہے ان کا labor cost ہے ان کے بقی miscellaneous cost ہے بجلی وغیرہ سب کچھ آپ اپنے kitchen کو ہی utilize کر رہے ہیں جس جو آپ کا مطلب آپ ایسی بھی کم utilize ہو رہے ہیں آپ دو تین time کا کھانا اس میں بنا رہے ہیں اس میں آپ اس کو utilize کر سکتے ہیں تو آپ کی کافی cost cutting ہو جاتی ہے صحیح ہے میری آواز اب آپ کو آ رہی ہے جی آواز تھوڑی سی بہتر ہے لیکن بالکل clear نہیں ہے اچھا چلے آپ کے end سے کچھ problem ہوگی ہے آپ کے hand free وغیرہ کا میرے خیال کو یہ مسئلہ ہے بس میرا یہ آخری سوال یہی ہے کہ آپ سے رابطہ کیسے کیا جائے ڈیس 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 اس کا جو ایک formal طریقے کار ہے آپ foodpanda کی website پہ جائیں وہاں پہ contact us کا option ہوگا آپ وہاں پہ آپ سے simple details مانگیں آپ کی email مانگ لیں گے آپ کے number simple جو details ہوگی basic آپ وہاں پہ form fill کر دیں تو وہ پھر آپ کو contact خود کر لیں گے یا آپ ایسے کر سکتے ہیں ہمارے office بھی آپ visit کر سکتے ہیں car city میں ہمارا office اسلامباد میں g8 میں office ہے ہمارا تو وہاں پہ اگر آپ آجیں تو آپ کو information اگر اس سے ہٹکے ہو پہریز ایم وگ اور آپ کو sign up بھی کر لیتے ہیں آپ سے sign up کا طریقہ کار پر یہ ہوتا ہے کچھ basic چیزیں چاہیے جیسے آپ کا menu آپ کے بارے میں تھوڑی سی basic information اور آپ کا bank account کیونکہ آپ کی جتنی بھی payments ہوتی ہے وہ bank account کی through ہوتی ہے تو وہاں سے پھر آپ جو اس سارے process میں seven to ten days لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کے بارا tablet پہنچ جاتا ہے foodpanda کا جس پہ آپ کو orders آتے ہیں اور وہیں سے آپ accept اور reject کرتے ہیں order کو تو basically ہاں website بھی جا کے within seven to ten days آپ live ہو جاتے ہیں ہمارے front end پہ بلکل simple سا process ہے صحیح ہے آپ کتنے شہروں میں ہیں پورے پاکستان میں ہیں آپ کے outlets آپ کے offices پورے پاکستان پاکستان کی جتنے بھی major cities ہیں ان سب میں foodpanda operate کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا یہ program پورے پاکستان میں سنا دیکھا جا رہا ہے اور پاکستان سے باہر بھی ہے تو اس لیے کہ دو اگر دو سو ہیدر آباد میں کوئی کھولنا چاہتا ہے تو ہیدر آباد میں آپ کا outlet ہے آپ کا office ہے ہیدر آباد جی جی بالکل کراچی میں بھی اور ہیدر آباد دونوں میں operate کر رہے ہیں چلیے اب آخر میں آپ کیا کوئی کوئی اس طرح کا کوئی خاص بات کرنا چاہیں ہمارے listener سے ہمارے ویور سے audience سے آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے sorry hello آچھا چلے جی it's okay thank you very much کرتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں عثمان کا عثمان جو ہیں وہ آج انہوں نے وقت نکالا اور یہ ایک بڑی اچھی سہولت ہے جو میں ابھی تک سمجھا ہوں کہ آپ اپنے گھر کو کچھن بنا سکتے ہیں کمرشل کچھن بنا سکتے ہیں تو تو آج کا پروگرام جو جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو شروع میں بتایا کہ ایف 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 والد پاکستان اور ساتھ ساتھ میں فائنڈ جوب اور تیسرہ جو ہے کہ healthy soul ڈائٹ یہ تین جو ہیں organizations کہلیں انہوں نے مل کے اس سارے پروگرام کو جو ہے وہ organize کیا ہے اور اس کو on year بھی کیا ہے تو تقریب میں 30 minutes کا ہمارا یہ آج کا تو ہو تھا آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم آہ مزید جو ہے آہ اس طرح کے پروگرام میں اس اسی بارے میں پروگرام کریں اور find job کے سلسلے میں بھی ہم چاہیں گے کہ انٹرویو کریں اور ان سے بھی بات کریں اور آہ اگر ان کے ہاں سے کوئی جو آہ کوئی بھی activity ہوئی تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا مطلب ان کی کوئی next وہ چل رہے ہیں تو these are the things کہ شاہد بلوج صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور میاں خان میاں ازادہ بھی ہمارے ساتھ ہیں تو اسمان آپ کا بہت بہت شکریہ دوستو آپ کا بہت بہت شکریہ شاہد بلوج کہتے ہیں شاہد بلوج صاحب شاہد بلوج صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ دراصل آپ ہمارے سارے پروگرام شاہد بلوج سنتے رہتے ہیں اور فیڈبیک بھی دیتے رہتے ہیں شاہد بلوج آپ کا بھی خان زادہ صاحب آپ کا بھی اور دوسرے بھی دوست دوست سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ وہی چیخ اب آپ سے اجازت چاہے گا اور انشاءاللہ ایف ایم ورل پاکستان کے فورم پہ اور بھی بہت سے پروگرامز ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم فائنڈ جوب کے پلیٹ فارم کو بھی ساتھ ساتھ میں رکھیں اور جو ایک بریج کے طور پہ جو جوب سیکرز ہیں اور جو پروائیڈرز ہیں ہم کے درمیان یہ بریج کا جو کام کر رہے ہیں اس کو ہم بھی ہائیلائٹ کریں یہ ایک اس میں کوئی وہ ریویو جنریشن کا کچھ اصلا نہیں ہے ٹھیک ہے ڈینکیو وری مچ اللہ حافظ اسلام علیکم